موسیقی کیونکہ نوجوان اپنی تقدیروں کا فیصلہ خود کرنا جانتے اور چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائد ان کو حاصل ہوتی ہے انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسل ہم بچے ہوئے 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسل ہم بچے ہوئے جب ہم نے سوفیٹ یونین سے اٹک کر لی دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں 1981 میں اسرائیلیوں نے اراک کا ایٹمی ریاکٹر تباہ کیا ایٹی فور میں یہ پاکستان کا ایٹنی ریاکٹر تباہ کرنے کے لیے آئے گئے اس وقت ہمارے پاس ایف سکسٹینز تھے لیکن ایف سکسٹینز کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پر جوابی کارروائی کرتے اور واپس آتے پاکستان نے تھرٹ کیا دیلی کو اور اسرائیل کو دونوں کو ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے ہمیں نہیں پتا جہاز کی بارننگ ہوئی اس کی اوپر مارکنگ کس کی ہوگی ہم ایک بات جانتے ہیں اگر کہوٹا پر بامنگ ہوئی تو اس کے بعد تیلی اور تلویف کو ہم فلات کر کے رکھیں گے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے ون وے مشن ہے صرف اسرائیل پر آپ بامنگ کے لیے جا سکتے ہیں واپس نہیں آسکتے کون والنٹیئر کرے گا موسلمان فوج اور مجاہلین کے مرکز بننے والا اور آنے والے وقتوں میں یونیٹیٹ سٹیٹس آف اسلام امت مسلمہ کی قیدت کرنے والا مرکز یہ نصیب یہ خوشخبری اللہ نے آپ کے نصیب میں لے کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہندوستان ایک تفاہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ بتا کیا جائے گا اور وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی یہ جو فورس جنریشن وار ہی ہمارے خلاف مسلط کر رہے ہیں یہ جو اس امت مسلمہ کو محمود خزنبی خوری ٹیپو تاریخ خالد کے بیٹوں کو چھیڑ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے یہ روئیں گے اس دن جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے ہمارا پیغام صرف ایک ہم آپ کو سبز دنگل کی طرح بلا رہے ہیں یہ سبز خلالی پرچک کی طرح بلا رہے ہیں ہمارا پیغام آپ کی ایومیجی ہے یا آپ کی ایڈنٹیٹی ہے آپ کی ایومیجی اسلام آپ کی ایڈنٹیٹی پاکستان پلیف ہو رہے ہیں پلیف ہو رہے ہیں پلیف ہو رہے ہیں